آج ہمارا حال دیکھئی ہے کہ ہماری مسلم قوم کا ماہ رمضان نماز مغرب ادا کر لیتے ہیں چند دنوں تک تراوی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دسمے رمضان کے بعد غائب پھر چھبیس ستائیس رمضان کو آ جاتے ہیں بیچ میں سب غائب ابتدا میں چھ آٹھ صفحیں تھی اس کے بعد میں دس دن گزرنے کے بعد چار دو صفحیں ہو گئی باقی مسلمان کہاں چلے گئے تھک گئے بیچارے دس دن نماز پڑھ کے تھک گئے سوا پارہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں مسجدیں تلاش کرتے ہیں کہاں پر دس دن کی نماز ہو رہی ہے تین دن کی نماز ہو رہی ہے تین دن میں ایک قرآن دس دن میں ایک قرآن سن لیے اس کے بعد سمجھ لیے کہ اب میں دودھ کا دھولا ہو گیا اب مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں میں جو چاہے کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایک قرآن سن لیا یہ کہاں کی سنت ہے کس نے کہا کس نے بتایا بھائی کہ تین دن میں قرآن سنو تے دس دن میں قرآن سنو اس کے بعد آپ پہ نماز لیے نماز ترابی سنت مؤکدہ ہے رمضان کے چاند سے لے کر عید کے چاند تک سنت مؤکدہ ہے کوئی ادا نہ کرے تو گناہگار ہے باجہ مات نہ پڑ سکے تو کم از کم تنہا بھی کیوں نہ ہو پڑھنا ضروری ہے ورنہ وہ گناہگار ہے نبی کی سنت چھوڑنے والا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دس دن نماز پڑھ لے کے اس کے بعد ہم کاروبار کر لیں گے اور ایک بڑے ستم کی بات عجیب سی بات ہے کہ نماز ترابی کی بعض لوگ جماعتیں ایک بجے رکھ رہے ہیں ایک بجے جماعت ورات میں ایک بجے نماز ترابی کی جماعت مطلب کہ آپ جنوں کو نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں جنات کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ آؤ امام صاحب ہمارے انسان ہیں وہ نماز پڑھائیں گے آپ پڑھو کیا مطلب ہے اس کا ایک بجے کونسی نماز ہے بھائی ایک بجے دو بجے نماز تہاجد پڑھی جاتی ہے نماز عشان کی جماعت ایک بجے آدھی رات کے بعد نماز عشان باجماعت پڑھنا نماز عشان فرض آدھی رات کے بعد پڑھنا مکرو ہے نماز عشان کی فرض آدھی رات سے پہلے پڑھنا سننا دے نماز کا وقت تو سہر سے پہلے تک ہے جب سہران بچتا ہے اس سے پہلے تک عشان کا وقت ہے مگر تاخیر کرنا مکرو ہے نماز اس سے مکرو ہو جاتی ہے سارے لوگ مل کر مکرو پہ اتفاق کر رہے ہیں نہ شریعت کا مسئلہ معلوم نہ دین معلوم کیوں ایسا کرے بھائی انہیں وہ کاروبار کرنے والے لوگوں کو فائدہ ہو جائے کہ وہ بھی نماز پڑھ لیں جب دکان بند کر لیں تب آ کے نماز پڑھ لیں یہ کس نے کہا وہی دکان جو ایک بجے بن ہو رہی ہے اگر وہ نو بجے بن ہو جاتی تو سب ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں ہمارے دین میں جماعت کی کثرت فائدہ بخش ہے اسی لیے ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جماعت کو مکرو خرار دیا گیا ہے مان لیجئے کہ زہر کی نماز یہاں ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد دس لوگ آ گئے اور پھر جماعت بنا رہے ہیں مکرو ہے نہ پسندیدہ ہے کیونکہ جماعت میں لوگوں کا زیادہ شامل ہونا فضیلت ہے اس فضیلت سے بھی محروم ہو رہے ہیں آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے پھر وہ ایک مکرو عمل کر رہے ہیں طور طریقے لوگوں نے منبانی بنا لیے بہرال حاضرین یہ سب کب ہوتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اسی لیے مسلمانوں کو علم دین سیکھنا چاہیے کم از کم کچھ کرنے سے پہلے مفتیانی کرام سے علماء دین سے پوچھ تو لینا چاہیے کہ بھئی یہ کر سکتے نہیں کر سکتے جیسے دوا کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ میں روزانہ دو بجے کھاتا تھا آج کھانے میں دیر ہو گئی چار بج رہے ہیں وہ کھانے سے پہلے کہ دوا ابھی کھاؤں نہیں کھاؤں دوا کھانے کے لیے مطلب جسم کے فائدے کے لیے ڈاکٹر یاد آتا ہے مگر دین کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی مولوی مفتی یاد نہیں آتا مرضی ہماری ہم جو چاہے کر لیتے ہیں کر لیجے میرے بھائی آپ جو چاہے کر لیجے آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو دین کو سیکھئے نئی عمل کرنا چاہتے ہیں مرضی پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو چاہے کریے کون روک سکتا ہے ہے کوئی روکنے والا کسی کو کوئی اختیار نہیں یہ روکنے کا ہاں مرنے کے بعد فرشتے ضرور روکیں گے رحمت سے روکیں گے جنت سے روکیں گے تب پتا چلے گا دنیا میں کیا کیا کر کے آئے تھے اور کیا کیا غلطیاں کر کے آئے تھے